اسلام علیکم ویورز میں ہوں مبشیر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کارڈیولوجسٹ سب سے پہلے سے جی میں آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ دے دوں اپنی گاڑی کے حوالے سے جو کہ ڈیو تھی کیونکہ لاسٹ میری گاڑی ریپ ہوئی بھی تھی اب میں نے اس میں سے ریپ اتروا دیا ہے ایک سال سے میں نے ولوگ نہیں کیا ہے اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں کوئی نیا کام نہ کروا ہوں اپنی گاڑی میں تو میری گاڑی پہ سے ریپ اتر گیا ہے اور میں نے ریپ بھی چینج کر لیا ہے تو ابھی میری گاڑی گندی ہو رہی ہے کافی تو پہلے اس کو دھلوا لیتے ہیں چلکے تو اس کے بعد میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ میری گاڑی اب کیسی لگ رہی ہے اچھا ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یہ بھی اپ ڈیٹ دینا چاہوں گا کہ میری گاڑی کا اوکسیجن سنسر جو ہے وہ اوڑ گیا ہے اور میری گاڑی جو ہے عجیب سا بھی ہے کہ رہی ہے کیونکہ اوکسیجن سنسر جو ہے بیسیکلی ائر اور فیول ریشو کا جو ہے وہ مکسیر پروپرلی بناتی ہے اور اوکسیجن سنسر اس کو سنس کرتا ہے لیکن جب اوکسیجن سنسر ہی خراب ہوتا ہے تو گاڑی کی آئیڈلنگ بھی خراب ہو جاتی ہے گاڑی مائلیج بھی بہت بری دیتی ہے گاڑی کی پرفارمنس بھی بہت خراب ہو جاتی ہے تو ابھی ہم اوکسیجن سنسر بھی چینج کر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے بعد کتنا فرق آتا ہے یہ والی آپ لوگ لائٹ دیکھ سکتے ہیں اس منوس لائٹ کی وجہ سے میری گاڑی کا ایوریج بھی خراب ہوا ہے میری گاڑی کی آئیڈلنگ بھی خراب ہوئی بھی ہے اور مجھے بلکل مزا نہیں آرہا گاڑی چنانے پر جن لوگوں کو نہیں پتا میں ان لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ انجن چیک لائٹ ہوتی ہے اور یہ تب آتی ہے گاڑی میں جب کسی قسم کا کوئی فالٹ آیا ہوتا ہے سپیشلی جب کوئی الیکٹرکل فالٹ ہوتا ہے گاڑی میں یا کوئی سنسر وغیرہ پہ مسلہ ہوتا ہے تب یہ انجن چیک لائٹ پاپ اپ ہوتی ہے اور اس ہی وجہ سے گاڑی جو ہے بڑی عجیب سی چل رہی ہے میری تو ابھی اکسیجن سنسر چینج کنانا ہے بڑا ایمپورٹنٹ ہے گاڑی ہم نے واش کروالی ہے اب میں ویٹ کر رہا ہوں اپنے مکانک کا وہ بھائی ساب آئے گے تو اکسیجن سنسر چینج ہوگا اور جنہوں نے اکسیجن سنسر لے گیا آنا ہے وہ بھی ابھی تک نہیں آئے تو میں ان کا بھی ویٹ کر رہا ہوں اپنے مکانک کا بھی ویٹ کر رہا ہوں چھے سو گھنٹے بات آئے ہیں کافی دیر سے بھلا رہا تھا ان کو پہ اور جس دن سے میری گاڑی ان کے ہاتھ لگی ہے کوئی کام ٹھیک نہیں ہوا ہے میری گاڑی تو یہ ابھی اکسیجن سنسر بھی بدلیں گے ابھی ہم ویٹ کر رہے ہیں اکسیجن سنسر آجے جیسی شام تو ہو گئی انتظار کرتے کرتے جیسی سنسر آتا ہے ویسی فٹنگ کرتے ہیں اکسیجن سنسر لگانے سے تو ہم بچ گئے کیونکہ میری جو بھی مکانک تھے انہوں نے اکسیجن سنسر کی گریپ نکالی ہے اور واپس لگائی ہے اس میں تھوڑا سا پانی آیا تھا کیونکہ میں نے انجن واش کر رہا تھا کچھ دن پہلے تو جب اس کو واپس لگایا تو انجن چیک کی لائٹ بھی چلی گیا اور جو رہا فائیڈ لنگ تھی وہ بھی ٹھیک ہو گئی ہے جو بھی ایشو تھا ہو ریزول ہو گیا ہے تو اب نیا سنسر لگانے کی مجھے ضرورت نہیں پڑی ہے تو اب میں آپ کو اپنی گاڑی کے بارے میں اپ ڈیٹ دیتا ہوں کہ میں نے کیا کیا ہے میں نے اپنی گاڑی سے رہ پتروا دیا ہے میں نے اپنی گاڑی کو اسے رہ میں کوٹ کروا دیا ہے اور اس کے ریمز چینج کی ہیں تو ابھی میں آپ کو اس کا لک دکھاتا ہوں آپ لوگ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ میری گاڑی کیسے طرح کی لگ رہی ہے موسیقی اگر آپ لوگوں کو ہمارا یہ وہلا لوگ بہت پسند آیا ہوگا میری گاڑی کا نیا لوگ بہت پسند آیا ہوگا اگر آپ لوگوں کو میری گاڑی کا ایلوگ اچھا لگایا تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمیں یوتیوب پہ فالو کرنا بالکل مط بولیں اور انسٹا گرام پہ بھی ہمیں فالو ضرور کی جائے گا تھانکیو سو مچ انشاءاللہ ملتے ہیں ایکڈ ویڈیو ہمارا